اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو عمران خان پسند ہیں عمران خان پسند نہیں ہیں یہ حقیقت ہے کہ فیلحال عمران خان کی مور ہی چلے گی مور سے کیا مراد ہوتا ہے مور سے مراد عوام جس کی بات کو سنیں اب میں آپ کو یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں دیکھیں عمران خان نے چند دن پہلے جب لوگوں سے ملاقات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے الیکشن فروری کے اندر ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ان کے مطابق یہ جو نگران سیٹ اپ لیا گیا ہے یہ کسی اور مقصد کے تحت لیا گیا ہے اب عمران خان کی معلومات تو ہیں وہ چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں پھر وہ شخص جو اس مقام تک پہنچا ہے وہ کوئی سو کے تو نہیں پہنچ گیا میند سے اور بہت ساری چیزوں کو عبور کرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچے ہیں آپ سوچیں کہ اگر پی ڈی ایم کے سربراہ یہ کہیں کہ جنوری کے اندر الیکشن کروانا مشکل ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا والی صورتحال ہے اب وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ جنوری میں شمالی علاقہ جات کے لوگوں کو ووٹ ڈالنے میں دکت کا سامنا ہوگا اس لیے انہوں نے الیکشن کمیشن کے جاری کردہ اس اعلان کے مطابق کہ جنوری کے آخر میں وہ الیکشن کرائیں گے اس پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے ظاہر ہے کہ لوگ جنوری میں الیکشن کے لیے ووٹ نہیں ڈال سکتے تو پھر گرمی میں بھی لوگ کہیں گے کہ مسئلہ ہے آپ کو یاد ہوگا ڈسکا والا معاملہ اس وقت دھونت تھی سردی بھی بہت زیادہ تھی کچھ نظر بھی نہیں آتا تھا تو کیا اسی الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ری الیکشن نہیں کروایا تھا کیا اسی کی بنیاد پر مسلم لیگ نون نہیں جیتی تھی پھر دوہزار سات آٹھ کے جو الیکشن تھے جب بے نظیر بھٹو والا واقعہ ہوا تھا تو کیا اس سے پہلے وہ الیکشن جنوری میں شیڈیولڈ نہیں تھے پھر جب وہ واقعہ ہوا تو وہ چند دن آگے لے جا کے فروری میں کروایا گیا تو اب کی بار جنوری کے اندر ایسا کیا ہو گیا ہے اب کی بار مسئلہ یہ ہے کہ عوام سے رجوع کیسے کیا جائے میں ناظرین اکرام آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں میں کہہ رہا تھا کہ مریم نواز کا جلسہ شروع ہونے سے پہلے ہی ٹھوس ہو گیا ہے مسلم لیگ نون نے آج بتایا کہ وہ لاہور کے اینے ون ٹوئنٹی تھری شادرہ ٹاؤن میں جلسہ کریں گے انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کی واپسی سے قبل لاہور کی سات مختلف جگہوں پر سات جلسے کیا جائیں گے آج جب صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جس نے دس لاکھ منارے پاکستان پر لوگ بھرنے ہیں جلسہ شروع ہونے سے پہلے ان کو اتنا یقین نہیں ہے کہ لوگ آئیں گے اس لیے انہوں نے جلسے کی جگہ پر ورکز کنوینشن کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اس سے پہلے اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو وہ جلسے کا لفظ استعمال کر رہے تھے لیکن اب وہ ورکز کنوینشن کہنا شروع ہو گئے ہیں بہلا کیوں اس لیے کہ اگر لوگ کم ہوں گے لوگ نہیں ہوں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ مسلم لیگ نون یہ کہہ سکتی ہے کہ دیکھئے یہ جلسہ تو تھا ہی نہیں یہ تو ہمارے حلقے کے جو ورکز ہیں چند جو تنظیمی لوگ ہیں یہ تو ہم نے ان کے لئے پروگرام رکھا ہوا تھا تو یہ اس وقت صورتحال ہے دوسری جانب ناظرین اکرام خطرناک بات یہ ہے کہ اس وقت رزوان رزی جو مسلم لیگ نون کے سپوک پرسن کہلاتے ہیں جن کو پی ٹی وی پر نوکری بھی ملی ہے ظاہران وہ صحافی ہیں لیکن مسلم لیگ نون کے بڑے قریبی یا کم از کم مسلم لیگ نون کے حوالے سے وہ کسی کی کوئی بات برداشت نہیں کرتے اب ان کی خبر یہ ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ایسی خبر حامد میر نے بھی اپنے کولم کے اندر بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف پر واپسی پر خودکش حملے کی اطلاعات ہیں بینظیر بھٹو کی طرح اس مرتبہ بھی ٹی ٹی پی ہی استعمال کی جائے گی موتبر ذرائے مزید تفصیلات کے لیے وی لوگ کا انتظار کریں تو حامد میر نے بھی ایک شوہ میں بیٹھ کر کہا کہ میں نے وہ لیٹر دیکھا ہوا ہے جس کے اندر انٹیریئر منسٹری نے اس حوالے سے باتیں کی ہیں ایسا واقعہ اللہ نہ کرے کبھی بھی ہو اختلاف اپنی جگہ پر کسی سے بھی ہو سکتا ہے اختلاف نواز شریف کو آپ پسند نہیں ہیں سیاسی طور پر نواز شریف کو شکست ہونی چاہیے سیاسی طور پر نواز شریف ہار جائے سیاسی طور پر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے کسی کے ساتھ بھی لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں جب وہ آئیں قانون اور آئین اپنا رستہ لے آپ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں جیل میں ڈالیں لیکن کسی کی سیکیورٹی کمپروائز نہیں ہونی چاہیے خواہ وہ نواز شریف ہوں خواہ وہ امران خانوں کوئی بھی ہو فیصلہ عوام کریں گے دیکھیں عوام امران خان کو پسند کرتے ہیں وہ امران خان کو لے کر آئیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی حمایت اس بنیاد پر کریں کہ اس کو رستے سے ہٹانے کے لیے یہ سب کیا جائے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے جب آپ اس قسم کی چیزوں کی حمایت کریں گے تو آپ وہ شخص جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کے لیے بھی رستہ کھول دیں گے کل کو اس کو بھی وہ جسٹیفائی کریں گے کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں انوار الحق کاکر سے جب بی بی سی کے انٹرویو کے دوران پوچھا گیا کہ آپ کیا کوئی ملٹری مین ہیں تو انہوں نے کہا میں اس کی تردید نہیں کرتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو سویلین حکومتیں آئیں وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہیں تو فوج بہت مضبوط ہے پرابلم ہی یہ ہے وہ فوج کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے لیکن اگر سویلین اگر اداروں کو مضبوط ہونے ہی نہ دیا جائے یہ جتنی رکابٹیں ہیں جس طرح سے پیچھے بیٹھ کر سب کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس سے پچھلے چھتر سالوں میں کیا ہاتھ آیا ہے اس لیے فوج کو اپنے کانسٹیٹوشنل رول میں رہ کے کام کرنا چاہیے ان کا یہ منڈیٹ نہیں ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرے اب شہباز رانہ کی خبر یہ ہے کہ داخلی معاشی امور پر بھی فیصلہ سازی کا اختیار ایس آئی ایف سی کے حوالے یعنی جو فسیلیٹیشن کانسل بنی ہے جن کے روح روان جو ہیں وہ آرمی چیف ہیں ان کے پاس اب یہ اختیار ہے سرمایہ کاروں اور حکومتی اداروں کے تنازیات کے تصفیع سمیت دیگر مسائل بھی یہ فورم دیکھ رہا ہے اب اگر کل کو کوئی یہ کہے کہ حکومت ناکام تھی یا حکومت نے کام نہیں کیا تو یہ جو ایس آئی ایف سی ہے یہ کس لیے ہے یہاں پہ فیصلہ سازی میں کون کون شامل ہے آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے کہ ملک کی ناکامیاں ملک کی ساری خرابیاں تو وزیراعظم کے کھاتے میں ڈالی جائیں وہ تو حکومت کے کھاتے میں آ جائیں لیکن اچھا کام جو بھی وزیراعظم کرے وہ اس کے کھاتے میں نہیں جاتا تو جتنے برے کام ہیں وہ وزیراعظم کے کھاتے میں ڈالے جاتے ہیں مثلا کہا جاتا ہے کہ چینی ملک سے باہر جاتی ہے آپ کہتے ہیں ڈالر ملک سے باہر جاتا ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے اس کا ذمہ دار نواز شریف ہے اس کا ذمہ دار زرداری ہے کیا وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کیا ان کا کام ہے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا تو اس طرح بہت سارے اور سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں تو یہ چیز مناسب نہیں ہے ہارے دارے کو اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرنا چاہیے اختیارات بھی آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں اور جب سب کچھ ہو جائے غلط تو آپ وہ وزیر آزم یا سیاسی جماعتوں کے خاتے میں ڈال دیں یہ تو کسی طرح سے بھی افورڈبل نہیں ہے دوسری جانب جو میں نے نواز شریف کی واپسی کی ٹکٹیں کینسل ہونے والی بات کی ہے اتزاز ایسن کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جن لوگوں نے واپس آنا ہے اور جن کی واپسی ہے بتایا گیا ہے ان کو کہا گیا ہے کہ ابھی اپنی ٹکٹیں کنفرم نہ کی جائیں اب معلوم نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون ابھی بھی کسی شک و شبے کا اظہار کر رہی ہے معلوم نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون ابھی بھی کسی تاریخ کی تبدیلی کا اعلان کرے گی معلوم نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون واقعی یہ فیصلہ کر چکی ہے اب تو آپ نے بیانیاں بھی دفن کر دیا یہ کہہ کے کہ ہم نے جنرل باجو اور جنرل فیض کا معاملہ سپورد خدا کر دیا ہے نادنے اکرام مسلم لیگ نون کے بارے میں پہلے تو یہ تھا کہ وہ بریانی اور اس قسم کی چیزیں کھلاتے تھے اب میں ایک ان کے رہنماء کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ زیادہ تعداد میں اکیس اکتوبر کو منارے پاکستان پر نواز شریف کے استقبال کے لیے آئیں گے تو آپ کو ہونڈا ون ٹو فائیو موٹر سائیکل دیں گے اگر ہونڈا ون ٹو فائیو موٹر سائیکل تک بات آگئی ہے تو پھر میرے خیال سے یہ ایئر وائے پر ایک شو چلتا ہے فہد مصطفیٰ کا جیتو پاکستان میرے خیال سے منارے پاکستان پر جیتو پاکستان والا پروگرام رکھا لیں اور نواز شریف کو اس میں بطور مہمانیں خصوصی بلا لیں تاکہ وہاں پر کم از کم لوگ ون ٹو فائیو ہونڈا تو لینے آ جائیں یہ الگ بات ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں افورڈیبل نہیں رہیں اب رات پیٹرول سستہ کیا گیا چلیں اچھی بات ہے کہ کچھ تو ریلیف عوام کو ملا لیکن اندازہ کریں نگران حکومت نے اپنے اس ڈیڑھ ماہ کے وقت کے اندر پیٹرول کی قیمت میں چھپن روپے اضافہ کیا ہے ڈیزل کی قیمت پچپن روپے بڑھائی ہے لیکن کمی کتنی کی ہے آٹھ روپے ڈیزل میں کمی کی گئی ہے گیارہ روپے تو آپ ان کے اضافے بھی دیکھ لیجئے کہ وہ کتنے ہیں اور اس میں کمی کتنی کی گئی ہے تو اس سے آپ کو ان کا اندازہ ہوگا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ صورتحال کوئی آپ کے یا میرے لئے بہتر ہو جائے گی تو مہتاب حیدر کی خبر یہ ہے کہ حکومت نے پرچون زرات اور ریال سٹیٹ پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ ریال سٹیٹ والی بات تو جائز ہے لیکن زرات اور کسانوں کا پہلے ہی کوئی حال نہیں ہے اگر آپ نے مزید ان کا کچومر نکالنا ہے تو چلیں یہ بھی کر کے دیکھ لیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا